مذاکرات کریں گے اور اس کے لیے آپ کو کسی دونے گی دیکھیں نا اس کی وجہ سے نہیں اس سے پہلے ہم یہ کر چکے ہیں کہ ڈائیلاک ہونی چاہیے پولٹیکل پارٹی میں ڈائیلاک کپشن کبھی بند نہیں ہوتا آگی کی طرف دیکھنا ہے تو ڈائیلاک ہونا چاہیے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ڈائیلاک کیسے ہوگا اگر آپ عدلیہ کے ازادی کے لیے ضروری ہے کہ فیصلے ہو وہ میرٹ پہ ہو وہ اوپن ہو وہ ٹرانسپیرنٹ ہو وہ جلد سے جلد اور قانون کے مطابق ہو فیصلہ جو بھی میرٹ پہ جیجز پہ اعتماد ہے وہ جیسے بھی فیصلے کریں لیکن اگر آپ ججمنٹ کرتے ہیں ریزور کرتے ہیں اسے اور نقصان ہو جاتا ہے لوگوں میں آہ توڑے سی سسپیشس پیدا ہو جاتی یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے باقی تو ہمیں ہر فیصلہ عدالت کا قبول ہے لیکن ہمیں امید ہے ہمارے خلاف بنائے ہوئے کیسز خان صاحب کے خلاف یہ جو دو سو کیسز بنائے ہیں یہ سارے کے سارے بوگس بیسلس اور پولٹیکل وکٹمائزیشن کی کیسز سر ملک سر مہدانہ صاحب کیسز میں ان کو باہر نکالیں گے جس طرح خان صاحب کہتے کہ میں بہت جلد کار کنان کو باہر نکالیں گے دیکھیں خان صاحب نے مجھے کہا تھا میں اناؤنس کر چکا ہوں اور ہم نے الٹیمیٹم دے دیا ہے اور وہ الٹیمیٹم یہ ہے کہ اگر ہمارے خلاف جس قسم کے آہ اٹیکس ہو رہے ہیں اگر یہ اٹیکس نہیں رکتے اور ہم تو آگے بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں اور ہم تو کہہ رہے ہیں جتنا ہم نے برداشت کرنا تھا برداشت بھی کر لیا اس کے باوجود اگر ہمارے خلاف آٹیک نہیں رک رہے ہیں اور وہ رحب حسن صاحب جیسے بندے پہ آپ اس کی عمر کو دیکھیں ان کی کارکردگی کو دیکھیں اگر آپ اس کے گلے پی چوری چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے you can go to an external رانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو پی ٹی آئی والوں کو مذاکرات کرنے چاہیے تو کیا مذاکرات کریں گے اور اس کی وجہ سے نہیں اس سے پہلے ہم یہ کر چکے ہیں کہ ڈائلاغ ہونی چاہیے پولٹیکل پارٹی میں ڈائلاغ کپشن کبھی بند نہیں ہوتا آگی کی طرف دیکھنا ہے تو ڈائلاغ ہونا چاہیے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ڈائلاغ کیسے ہوگا اگر آپ گلے بھی کاٹے تو ڈائلاغ بھی ہو سریعہ ڈائلاغ کی بات نون لیگ کے سوال کے حوالے سے آپ نے کی یہ آپ پر کس کو کہہ رہے ہیں نون لیگ کو یا ملٹری اسٹیبیش دیکھیں ڈائلاغ جب ہوگی نا وہ ایک کے ساتھ اور دو کے ساتھ اور ہم تو پہلے دن سے کر چاہے کہ ڈائلاغ ہونے چاہیے لیکن ہم تو پوائنٹ اوڈ کر چاہے تری پارٹیز کیجئے وہ اس کے ساتھ ہمارا تو کی بات چیت نہیں ہو رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمام سے منڈیٹ لے چکے لیکن یہ ایک بات ضرور ہے کہ دیکھیں ملک کو اگر آپ نے لے کے جانا ہے قوم کو آگے لے کے جانا ہے تو کہیں اس کا کوئی حل نکالنا ہے تو آپ نے جتنا جو کچھ کرنا تھا دو سو کیسز جالی بنا کے تو کچھ حاصل نہیں کر سکے الیکشن چوری کرا کے کر سکے تو آپ عوام کو تو کچھ نہیں دیکھ سکے لیٹس سی ناو دے ادھر سائیڈ شام عمود قریشی صاحب کی خلاف تو یہی ایک کیس ہے آج دیکھتے ہیں کہ جی سائیفر کیس میں کیا ہوتا ہے سائیفر کے کیس میں جو ہوا اس کا ایک بہت بڑا ایمپیکٹ ہوگا خان صاحب کی کیس کا بھی لیکن شام عمود قریشی صاحب کی خلاف یہ آخری کیس ہے انلیس اس کو دوبارہ کسی اور کیس میں ڈال دے تو یہ آخری کیس ہے شام عمود قریشی صاحب سے اگر ابھی فیصل آ گیا تو شام کو اوٹ ہوں گی خان صاحب نے چھپی ہوئی قیادت کو باہر نکلنے کا کہہ دیا ہے تو مراد سعید کب تک باہر نکلیں گے کہاں چھپے ہوئے ہیں نہیں دیکھیں خان صاحب نے چھپے ہوئے قیادت کا ایسا پیغام نہیں ہے وہ جو لوگ ہیں خان صاحب کا سب کو پیغام ہے کہ آپ آ جائیں وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ریلیب مل سکتا ہے کوٹوں میں کوٹوں میں آ سکتے ہیں ہمیں ان کی زیادہ سرکمسٹانسز کا پتہ نہیں ہے جہاں تک ممکن ہیں وہ باہر آ رہے ہیں اور باہر آنا چاہیے ہیں احمد فرحاد آج کا لگوا ہے بڑی کھلکی آواز اٹھاتے رہے ہیں آپ کے لیے آپ کی جماعت کے لیے ہمیں خراستہ بورٹ سب کے خلا رہے ہیں نہیں صرف یہ کہ واقعی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں دیئے اور آپ کو دیکھا ہے کہ جرنلسٹ آپ لوگ کو یہ عزاز آصل ہے کہ پورے دنیا میں جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ فور پرنٹ پہ ہوتے ہیں وہ زون میں بھی جاتے ہیں وارزون پہ بھی جاتے ہیں جان کا جو نا ہتیلی پہ رکھ کے وہ جاتے ہیں وہ وہاں سے ریپورٹنگ کرتے ہیں اور پاکستان میں جو جرنلسٹ نے اور صاحبہ آج کے جی ڈیجیٹل میڈیا نے رول پلے کی اور آپ لوگ پلے کر رہے ہیں ناثنگ لائک ہے سو بھی آل سپورٹ ہی اور جہاں بھی آپ کی ضرورت ہوئی تو ہم آزر ہیں اور ہم آپ کے کاس کو بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں اور شاید یہی ریزن ہے کہ بہت سارے آپ کی بھی وہ زبان بندی کر چکے ہوتے یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کو بھی یہ سارا کچھ پون موبائل کچھ لے چکے ہوتے آپ کے گھروں پہ بھی اتنا ہی اٹیک کر چکے لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ جب جب آپ لوگوں کی اٹیک ہو جاتا ہے ہم سارے کٹے ہو کر کہ آپ کے ساتھ ایسے کڑے ہوتے جس طرح ہم اپنے ساتھ کڑے ہوتے پی ٹی آئی کی دوری حکومت میں ہم دیکھا کرتے تھے جب پی ٹی آئی کا دوری حکومت تھا کسی صحافی پر اگر ریاست کچھ کرتی تھی تو اس قطع کی اپوزیشن اٹھ میں بلاول بٹو نون لیگ پوری کی پوری ان دیکھیں اب میں اس کا اس کا اس کا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ نہ ہو کہ کس حکومت نے کیا غلطیاں کی اور کس نے نہیں کی کوئی نہیں ہونی چاہیے دیکھو ایک کوڈ ہوتا ہے کنڈکٹ ہوتا ہے اس کو سب کو پالو کرنا چاہیے وہ میڈیا پہ لازم ہیں وہ جنرل پبلک پہ بھی لازم ہیں اور ارسپانسیبر ایلیمنٹ نہیں ہونے چاہیے کسی صورت لیکن ازاد جو پریس ہے یہ دنیا میں مانا ہوا واحد رائٹ ہے کہ یہ ہر ملک کے آئین میں موجود ہے برنا دیکھو نا پریس اور ایکسپریشن کا آئین میں ہونا کیوں ضروری ہے لیکن ہر ملک نے اس کو آئین میں ڈالا ہوا ایون جو وہ ممالک جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہاں